بیس تاریخ کے بعد کسی دن بھی میں آپ کو کال دے سکتا ہوں نہ کوئی کنٹینر آپ کو روکے گا نہ اٹھارہ قتل کرنے والا رانہ سناولہ مریکروں نے یہاں کے میر جعفر اور میر ساگتت ان کے ساتھ مل کے حکومت کو ہٹایا عدالتیں ہماری براد کے بارہ بجے کھل سکتی ہیں تو ان چونوں کو کیوں نہیں ڈسکولیفائی کرتے نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے انسان نیوٹرل نہیں ہوتا انسانوں کا سوندر اسلام آباد آئے گا صرف الیکشن چاہے گا چیئرمین پی ٹی آئے عمران خان کا میاں والی مجلسے سے خطاب بولے بیس ماہ کے بعد اسلام آباد آنے کی کال دے سکتے ہیں عوام کو کوئی کنٹینر روک سکے گا نہ اٹھارہ افراد کا قاتل رانہ سنا امریکہ نے سفیر کو کہا عمران خان کو ہٹاؤ میر صادق اور میر جعفر نے حکومت گرائی عدالتیں رات بارہ بجے کھل سکتی ہیں تو چوروں کو کیوں ناہل نہیں کیا جاتا لوٹے انتخابی مہم کے لیے آئے تو قوم حشر کر دے نیوٹرل جانور ہوتا ہے انسان نہیں فیصلہ کریں چوروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا سچ کے ساتھ سابق وزیراعظم عمران خان نے امریکی سازش کے اپنے ہی بیانیے کی نفی کرتی کہا کہ حکومت گرانے کی نون لیگ کی سازش کا جلائی میں پتا چل گیا تھا وہ خوفیہ ادارے کے سربراہ کو مزید کچھ عرصہ رکھنا چاہتے تھے مشکل وقت میں انٹالیجنس چیف تبدیل نہیں کیا جاتا وہ حکومت ہی آنکھ اور کان ہوتا ہے مزید بولے کہ جانگیر ترین اور علیم خان اقتدار میں آ کر فائدہ اٹھانا چاہتے تھے علیم راوی پر تین سو اکر زمین خرید کر لیگل کرانا چاہتے تھے وہی سے درمیان دوریاں پیدا ہوئیں ترین سے چینی سکینڈل کمیشن پر اختلافات پیدا ہوئے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ آئیں کسی چینل پر بیٹھیں ساتھ مجھے بھی بٹھائیں ساتھ جانگیر ترین کو بھی بٹھائیں اور پھر لوگوں کے سامنے سچ بولتے ہیں ہم تینوں پھر پتہ لگے آپ کیا کہہ رہے تھے اور ہم کیا کہہ رہے تھے آپ کا کیا موقف تھا ہمارا کیا موقف تھا جس دن چائیں جس جگہ چائیں جس چینل پر چائیں جتنے گھنٹوں کے لیے چائیں آئیں پروگرام کرتے ہیں عمران خان کے الزامات مسترد علیم خان کا ٹی وی پر مناظرے کا چیلنج کہا وہ جانگیر ترین اور عمران خان آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں عمران کے پاس جو کچھ بھی ہے بتا دیں وہ بھی حقائق بتائیں گے ان کے پاس تین سو نہیں تین ہزار اکڑ زمین ہے روڑا کے تحت گرین لینڈ پر پلازے اور گالکورس بن سکتے ہیں تو سوسائٹی کیوں نہیں فروغ خان کے بڑے ڈیولپر سے تعلقات کی تحقیقات کی جائیں مسلمیگ نون کی رابطہ عوام مہم بھی شروع اٹک کے علاقے فتح جنگ میں جلسہ شرکہ سے پارٹی رہنماؤں کا خطاب نون لیک کی نائب صدر مریم نواز بھی کارکنوں سے خطاب کریں گی سٹیڈیم میں جلسے کے پنڈال میں بڑی تعداد میں کارکن جمع اٹک سے شیخ آفتاب کی رہائشگاہ سے ریلی آئی سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی ویڈیو سے لوگوں کو بدنام کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی ایف آئی اے اور متلکہ اداروں کو کاروائی کی ہدایت کہا کہ غیر اخلاقی مواد پھیلانے والوں کو گرفتار کیا جائے گا وزیر آزم نے ہدایت کی ہے کہ ایسے مواد کو برداشت نہ کیا جائے مہنگائی نے ہوش اڑا دیئے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل فلور ملز مالکان نے آٹھا ساڑھے دس روپے پی کلو مہنگا کر دیا بیس کلو گرام آٹھے کا تھیلہ دو سو دس روپے اضافے سے تیرہ سو دس کا ہو گیا دس کلو آٹھے کا تھیلہ ایک سو دس روپے مہنگا ہو کر چہ سو ساٹھ کا ہو گیا فلور مل مالکان کا کہنا ہے مارکیٹ میں گندم کی قیمت بڑھنے سے آٹھے کی قیمت بڑھانا پڑی آٹھا مہنگا ہونے سے روٹی کی قیمت بھی بڑھ جائے گی عید کے بعد بھی سبزی اور گوشت کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان برقرار فرائلر کے گوشت کی قیمت چار سا بیس روپے کلو تک پہنچ گئی پیاز ایک سا بیس سبز برچ دو سا اور شملہ برچ ڈیٹھ سا روپے پی کلو تک جا پہنچی کراچی سمیلت سندھ کے مختلف اضلاب میں بھی ناجائز منافع خوری پھل اور سبزی کی منمانے نرخوں پر فروغ تجار مہنگائی کے مارے عوام کو بشلی کا بھی زوردار چھٹکا نیپرا نے بشلی دو روپے چھانسی پیسے مہنگی کر دی بجلی مارچ کے فیول ایچسمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی سارفین پر انتیس ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا کراچی کے سارفین کے لیے بجلی ایک روپے آٹیس پیسے مہنگی اضافہ فروری کے فیول ایچسمنٹ کی مد میں ہوا کہ الیکٹرک سارفین پر ایک ارب اٹھاون کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا وزیراعظم کی زیر صدارت گندم کی پیداوار زخائب اور خپت کے حوالے سے جلاس بریفنگ میں بتایا گیا گندم کی پیداوار کا حدف اٹھائیس آشاریہ آٹھ نو ملین میٹرک ٹن تھا متوقع پیداوار چھبیس آشاریہ ایک سات ملین ٹن ہوگی ملک میں گندم کی خوط کا تخمینہ تیس آشاریہ سات مو ملین میٹرک ٹن لگایا گیا تاشت میں کمی پانی کی قلت اور خات کا بہران پیداوار میں کمی کی وجوہات ہیں پی ٹی آئے کے منحرف اراکین قومی اسمبلی کے الیکشن کمیشن میں جوابات جمع تحریک انصاف کے وقیل کی جواب پڑھنے کے لیے محلت کی استدہ منظور سمات منگل تک ملتوی اراکین پنجاب اسمبلی کو جواب جمع کرانے کے لیے منگل تک محلت پی ٹی آئے وقیل نے کہا پنجاب اسمبلی میں منحرفین نے ووٹ ڈالے اور حکومت تبدیل ہوئی ووٹ ڈالا جا چکا تو مزید جواب کی ضرورت ہے تحریک انصاف کے رانوما فواد چونتری کہتے ہیں الیکشن کمیشن پنجاب اسمبلی کے 26 منحرف اراکین کو ڈسکولیفائی کرے تو حکومت خاتم ہو جائے گی لوٹو کا کیس شیطان کی آنٹ کی طرح خاتم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا مرکز میں تین اراکین نے وزیراعظم کا ساتھ چھوڑ دیا امید ہے کہ اگلے ہفتے شبان شریف کی حکومت نہیں رہے گی ایک طرف جمع کرائے اس تیفے دوسری جانب تنخواہیں اور وصیفے پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی نے تنخواہیں وصول کرنی دیگر الاؤنس بھی جاری کیے گئے ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق ڈی نوٹیفائی ہونے تک ارکان کی تنخواہیں نہیں روکی جا سکتی قومی اسمبلی سیکریٹ حکام کے مطابق اس تیفے دینے والوں کی 11 اپریل کے بعد تنخواہیں روک لیں ادائیگی کا فیصلہ اس تیفوں کی تصدیق اور منظوری کے بعد ہوگا شیخ رشید نے ملک میں درج مقدمات کے پیش نظر حفاظتی زبانت کرانی لاہور ہائی کوٹ ٹراولپنڈی بینچ نے ایک لاکھ کے مچالکوں کے عوض زبانت منظور کی شیخ رشید نے حنیف عباسی کو معاون خصوصی بنانے کا اقدام چیلنج فیکر دیا اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواست میں موقف اختیار کیا کہ حنیف عباسی ایفیڈ وین کوٹا کیس میں سزا یافتا ہے پیچھا ایک عیادت کے خلاف مقدمات شباز گل کی حفاظتی زمانت میں نو مئی تک توسی آئندہ سماعت پر پیشی سے استثناء شباز گل کہتے ہیں کہ ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا رانس ناؤلا اور شباز شریف ملوث ہو سکتے ہیں اگر انہیں یا عمران خان کو کچھ ہوا تو ان کو قانون کے کٹہرے میں لائے جائے چودری پرویز الہی اور مونس الہی کا شہباز گل کو ٹیلی فون خیریت دریافت کی پرویز الہی کا کہنا تھا شہباز گل کی گاڑی کو پیچھے سے ٹکر باننا باعث تشویش ہے حکومت واقع کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف قاربائی کرے پرویز الہی سے محمود رشید کی ملاقات سپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا عمران خان کے احتجاج کی کال گیم چینجر ثابت ہوگی سیاسی ماحول تبدیل ہو جائے گا گورنر پنجاب عمر سرفراز شیمہ کی صدر مملکت عارف الوی سے ملاقات عمر سرفراز نے ایوان صدر میں عارف الوی سے ملاقات کی پنجاب کی سیاسی صورتحال پر گفتت سپریم کورٹ بار کی گورنر پنجاب کے جج کے خلاف بیان کی مزمت سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی لامیہ میں کہا گیا لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس جواد حسن اماندار آزاد جج اور آلہ عدلیہ کا اساسہ ہیں گورنر عمر سرفراز شیمہ کا جسٹس جواد کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا بیان قابل مزمت ہے گورنر کس کی ایمہ پر آئین سے نراف کر رہے ہیں ملک میں آئینہ ہفتے سے گرمی کی شدید لہر کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کے زیادہ دباؤ کے باعث درجہ حرارت معمول سے آٹھ ڈگریز زیادہ ہو سکتا ہے عوام دھوپ میں غیر ضروری نہ نکلیں احتیاطی تدابیر پر عمل کریں آج صبح پنجاب کی مختلف شہروں میں بارش ہوئی بالائی خبر پختون خواہ کشمیر اور گلگت بلتستان جتی بارش مطابق ہے